اسلام علیکم میں ہوں اسمان محبوب گورایا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں سبسیڈی دی جاری تھی حکومت کی جانب سے میاں شباز شریف صاحب کا فیصلہ تھا موٹر سائیکل سوار کو پچاس روپے بعد میں جس کو بڑھا کے سو روپے کر دیا گیا تھا اور آٹھ سو سی سی سے کم کار سوار کو بھی سو روپے سستہ پیٹرول دیا جائے گا یہ سکیم سستہ پیٹرول سکیم ایمپلیمنٹ کی طرح کی جائے گی یہ ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سوالیاں نشان پر پروگرام ختم کرنا پڑا کہ یہ سکیم جو ہے ایمپلیمنٹ کی طرح کی جائے گی جس کا جواب ہمیں نہیں ملا آج کے پروگرام میں دوبارہ عوام سے جانے گے کہ حکومت کو یہ سبسیدائز پیٹرول دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اگر دینا چاہیے تو کس طریقہ کار کے تحت دینا چاہیے اور یہ ایمپلیمنٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ابھی جس پیٹرول بم پہ موجود ہوں یہیں پہ پیٹرول ڈلوانے والے موٹر سائیکل سوار شہری ہیں کچھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھی جان والے موسلا کیسے ہیں خریت سے ہیں الحمدللہ حکومت سوار پہ سستا پٹرول دینے لگی تھی موٹر سائیکل والوں کو کہہ رہا تھے موٹر سائیکل والوں کو سوار پہ سستا پٹرول دیا جائے ابھی تک تو کسی کو نہیں ملا پیسے ملنا چاہیے ملنا کیا چاہیے اس طرح تھوڑا ہے کس طرح ملے گا کہاں سے ملے گا کون سے پٹرول پم سے ملے گا یہ اب حکومت مختص کرے گی شاید ہر پٹرول پم سے ملے لیکن سور پہ سستہ آٹھا دے رہے ہیں آٹھا تو واقعی مفت مل رہا ہے مل رہا ہے آٹھا تو مل رہا ہے سا آفیسز تو میں نے خوش جا کے چیک کیا نا لیکن پیٹرول کافی تک مجھے بھی نہیں پتا کہ اگر دیں گے سستہ تو کیسے دیں گے رمضان گزر جائے گا اس کے بعد کس نے دینا ہے یہ رمضان تھا کہ انہوں نے آفر کی تھی چی افتوں کی بات کی تھی چی افتوں یہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا اگر لیٹ سپوز ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح ملے گا بھائی جانے یہ تین چار چیزیں مانگیں گے ریونگ لسانس مانگیں گے شناکسی کارڈ مانگیں گے ٹھیک ہے پورا بائیو ڈیٹا مانگیں گے پھر جا کے ملے گا بلکہ کم چنگا نہیں ہو جائے گا لوگ اپنا ڈرائیونگ لسانس بنوالیں گے جنہوں نے نہیں بنوائے بنوائیں گے وہ کام ملنا ہے بہت مشکل ہے اسلام علیکم کیا آلین ٹھیک ہے دلکل ٹھیک ہے پیٹرول حکومت کہہ رہی تھی سور پہ سستہ کریں گے سبسیڈائز پٹرول دیں گے کرنا چاہیے انہیں سستہ ہے یا نہیں دلکل جی کرنا چاہیے کرنا چاہیے دلکل یہ کم اپریائل آ کے پاس آنے والی ہے تو پٹرول سستہ کریں گے اکومت آپ کو لگتا ہے نہیں کیوں نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی حکومت نے کہا ہے میاں صاحب نے کہا ہے سور پہ سستہ پٹرول دیں گے سبسیڈائز پٹرول دیں گے نہیں کرے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا جتنے موٹر سیکل سوار ہیں انسانوں کو سور پہ سستہ پٹرول ملے گا سستہ تبجائینا زیادہ مہنگ ہی کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں سستہ نہیں ہوگا پٹرول بیلکل جی بیسے کرنا چاہیے حکومت کو بیلکل جی کرنا چاہیے اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا آلین ٹھیک ہے سر خیریت سے حکومت سور پہ سستہ پٹرول کرنے جاری ہے سبسیڈائز پٹرول دینے جاری ہے سور پہ سستہ کر کے موٹر سائیکل والوں کو کرنا چاہیے سستہ یا نہیں کرنا چاہیے سال جی ہونا چاہیے پٹرول تو جتنا سستہ ہونجے فائدہ ہی ہے مہنگا ہے مہنگا اتنا فورڈ نہیں بندہ کار سکتا کار دینتے اور کی چاہیے جگری بانگرہ سے فورڈ نہیں کار سکتا سستہ ہی گا سوکا فورڈ کار لے گا اچھا ہے سور پہ سستہ جاہاں حکومت میں کیا سی موٹر سائیکلان آلیا آنو سور پہ سستہ ملے گا سی 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 تکٹ گا دیالین سور سستہ ملے گا تانو لگ دا ہے ملے گا امید تا نہیں ہونے ویکھو اللہ کرے تو آسے تا دے میلے جائے امید نہیں ہے کیوں نہیں ہونے حکومت نہ امید کیوں یہ نہیں نہیں ہے کیونکہ پٹرول جی لے سستہ اللہ کرتے ہیں سور پہ بہت ہے جس سور پہ سستہ سستہ کرتے ہیں تو سی سہی ہے یہاں میں بہت ہے اسے باتران د 78 ہاں جی ہو جائے تو بہتر ہے کیا مہم پریہ لہنے لئے کیلاغ دے دو مینکو اگا پٹرول سستہ ہوگا ستاتہ دے اللہ کرے تو سستہ ہوگی پہلی تریق تک سستہ جان کوئی امید نہیں ہے ہوں امید ہے سستہ ہے کوئی امید نہیں ہے کوئی تھوڑے بہت کوئی امید ہے ہے بھائی ہو سکتا سستا ہوئے جائے انشاءاللہ خیر کرے گا اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ آپ باتیں سن رہے تھے گفتگو سن رہے تھے آپ کیا سوچتے ہیں حکومت کو سستا کرنا چاہیے یہ پیٹرول یا نہیں سبسیڈائز پیٹرول سستا کرنا چاہیے یا نہیں سوروے سستا کرنا چاہیے یہ جو مخصوص لوگوں کے لیے موٹر سیکل سوار یہ رکشا سوار جو ہیں کرنا چاہیے کیونکہ میڈل کلاس کی جو لوگ ہیں رکشا ڈرائیور ہو گئے موٹسیکللے ہو گئے دیاریدار مزدور آدمی ہیں ان کے لیے جتنا ہو سکے کومت کو چاہیے ریلیف دینا جتنا ہو سکے کیونکہ ملائی اس کے در کیا ہے کہ دیاریدار بندہ جونس ہے وہ سارا دن اپنی جونس ہے نا مجبوری ہیں اتنی ہیں کہ وہ اپنی دیاری نکالے رکشے کی جا جی پیٹرول یا مجھے مجھے بتائیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ سو روپے سسا دے گی گھومت میں سونا تو ہے باقی جو کہہ رہے جی چھے مینے دکھر میں ہو گئے ہفتے کا تھا چھے ہفتے تاک امپلیمنٹ ہو چھے ہفتے دکھر ہونا چاہیے پر جینہ نہ نہ ہو کہ یہاں سے اپنا سو روپیاں انہوں نے کم کرنا تو جب انہوں نے بڑھانا ہے تو اچھا خاصا بڑھا دینا کہ جب کم کرنا سو روپیاں ملے جب انہوں نے بڑھانا ہے وہ اتنا ہی بڑھانا ہے جتنا سو روپیاں کم کے بعد سو روپیاں بڑھانا ہے سو روپیاں مرنا ہے اس ماہر رمضان کے برکت مہینے کے صدقے اللہ اس ملک کو بہتر کرے بہتر کرے آمین اللہ پاک انہوں نے دید دوے تے وہاں وہاں سے سوچن وہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے گریب وہاں میں دیاڑی دار لوگ نے تے کرایاں دے مکان نے لوگاں دے اگر قرائے دین بیلے دین یہ اپنے بچے پڑھانا کی کریں اللہ انشاءاللہ بہتر ہے انشاءاللہ آپنا خیار رکھیں جی بہت شکریہ اسلام علیکم جی اسلام جی اسلام جی ٹھیک ہے خریت سے شکر الحمدلللہ شباز شریف صاحب نے ایک سستہ پٹرول سکیم بھی تو شروع کرنے لگے ہیں جس میں این ہیں اور 찾ڑا جو ہر چل ہو بعض میں نے کہا کہ میں اور ٹھیک ہر ساتھ ہوں اللہ انشاءاللہ علیکم ہاں بیٹھ کے ہم سے ڈسکس کریں کہ کس طرح سستا پٹرول دینے ہیں ابھی سر چھے بھی نہیں ہے شیفت ایک بات انہوں نے کہا ہے چھے بھی نہیں ہے چھے بھی تک امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس اندر اور مہنگا کرتے جائیں گے ابھی یہ کم اپ ریال ہے کال پر سون دیکھیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے پٹرول سستا ہوگا مہنگا ہوگا کرنا کیا چاہیے سستا کی مہنگا کرنا تو سستا چاہیے میں کریں گا نہیں حکومت کی ابھی یہ معاشی حالت اس طرح کی ہے کہ پٹرول سستا کر دیا جائے مشکل ہے حکومت کی معاشی حالت کیسی ہے مشکل ہے تو پھر تو میرے حال سے مہنگا کرنا چاہیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سب پھر اللہ بالا اپنا کرنے فضل فرمایا ہے آمین جی آمین آمین جی آمین بہت شکریہ جی اپنا خیار رہے ہیں اسلام علیکم پٹرول ڈلوالی ہے پیسی بہت کم ہے کیا کریں کتنے کھٹھل دانے سوڑ کا ڈلوانا بس سوڑ پہ کڑھلوانا ہے سوڑ پہ تو اتنا سا پٹرول ہے بس گھر تک پہنچیں گے پھر نشاء اللہ پھر کچھ کمائیں گے پھر گھر تک گزارہ کرنا گھر تک جانا بس مجھے یہ بتائیں یہ حکومت سوڑ پہ سستا کرنا لگی تھی پٹرول یہ سبسیڈی دینے لگی تھی پٹرول پہ سوڑ پہ موٹر سیکل والوں کو یہ حکومت کرے گی ایسا لگتا نہیں کرے گی کونکہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے بڑا مسئلہ ہے کہ کاراں کردیاں رہنا باس کوئی مسئلہ پہنچ سو نوئے کیلو چینیونا لینی لینی تکینہ غریب ان مارت ہے غریبیم ایم ایم τις معایدے کر رہے ہیں ہمارے خان سابب پیارے عمران خان سابر لڑی ران سابہ ایم 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 تیر کر گئی ہے کرنے کے بعد ان کی حکومت چلی گی اب حکومت جب گئی ہے وہ معایدے نئی حکومت جس کے بھی آتی چاہے شباز شریف کیا دی جائے عمران خان کی ہوتی جائے جماعت اسلامی کی ہوتی انہوں نے وہ مائدے پورے کرنی کرنے تھے اس کے مطابق مہگائی بھی کرنی کرنی تھی مہگائی تو کرنی تھی لیکن خراب کار دے دنے کینی اکتہ کر کے کیا سی نا عمران خان کے کرانے مگئی امران مرول آگا نمیتے ہیں یا سسا کرنا چاہیے قومت کو یہ سبسیڈائز پٹرول یعنی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے سا حالانکہ انڈیا میں سب سے سستا ہے انڈیا میں پٹرول سستا ہے انڈیا میں سارے مزدور لوگ سن سب خوشحال ہیں صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وام نکلے باہر ساری وام نکلے یہ جان بھی کہتے ہیں امران خان کا کچھ نہیں وام بگاڑ سکتے ہیں مارا کیا کرے گی کہنے کا مطلب مجھے آج تین چار سال پہلے کی بات ہے نو نو لے چار سال پہلے نو لے ان کی ایک امتی پانچ سال پہلے تو گیس مہنگی ہوئی تھی تو وام نکلی تو اسی ٹیم گیس کا ریٹ ایک گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا تھا تو جیسے مران خان آیا اس نے ریٹ زیادہ کی ہیں تو وام نہیں نکلی مران خان نے کہا کہ نکلتے ہیں تو وام میرا کیا کر لے گی وام خان اپنی جگہ ہے مران خان اپنی جگہ ڈنڈیز میں بدماش بنتا تھا ابی جی مجھے ایک چوڑا تا وقفہ لینا ہے چوڑے سے وقفہ کے بعد یہی گفتو ویلکم بیک جی چوڑے سے وقفے کے بعد واپس آگئے ہیں ایک اور شیری مرصد موجود ہیں ان سے پوچھتے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے حکومت کو پیٹرولز پسہ کرنا جی اسلام علیکم جی جی با اسلام جی ملکی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ پیٹرولز سستہ کر دیا جائے سر میں تو کہتا ہوں کہ پیٹرول کم سے کم ڈیٹھو لیٹر ہوں چاہیے کم سے کم اس حکومت نے آکر بڑے آل کر دیا زیادہ زیادہ ڈیٹھو دھونا چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ڈیٹھو سے ڈیٹھو دھو ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہو چاہیے پہلے کہتا ہی خان سب نہیں کر دیا اب جائیے جب ملکی آئی ہے کہتا ہی ایسے کار گئے ہیں یہ نا صرف بات بتا گیا ماہید خان صاحب کے ہی کیے ہوئے ہیں جو ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں لیکن آپ کے بات درست ہے قصور تو موجودہ حکومت پہ آئے گا جو اقتدار میں ہے قصور وار تو وہ ہی ٹھرائے جائیں گے لیکن ابھی یہ جو سوربے سستہ پیٹرول دے رہے ہیں ایک مخصوص طبقے کو دیا جائے گا یعنی موٹرسائکل سفاروں کو 800 سی سی سے کم کار سفاروں کو رکشہ چلانے والے لوگوں کو ان کو دیا جائے گا صرف پیٹرول سستہ سر جی وہ تو ابھی ایدہ خبر کا تک ہے ابھی دیا تو کچھ نہیں انہوں نے باتیں کرتے ہیں کہ یہ سورب کم کریں گے کم کریں گے یہ کچھ نہیں پتا چھے ہفتہوں کا ٹائم لیا تھا لیکن ابھی ابھی کچھ نظر نہیں آرہا تو مرکبات ایدھ گزر جائے گی ایدھ سے پہلے جو بھی کرنا ہے تاکہ لوگ خوشحال ہوں ایدھ آئی آرہی ہے اپنے رشتداروں کے پاس جانے ہیں سسا پیٹرول لے واقعے جائیں اب سر کوئی بندہ رشتدار پاس جاتے ہی نہیں چھوڑے یا کیا زل جانے ہیں گھر میں رہو پاس پیٹرول مہنگا ہو گیا کرائے مہنگے ہو گئے ہیں بڑھ گئے ہیں رشتداروں کے پاس لوگوں نے آنا جانے ہیں بند کریں لوگوں نے چھوڑ دی آنا جانے ہیں فون پر بات کرتے ہیں چھوڑے کیا کہیں جانے جی بس گھر پہ ہی ٹھیک ہے سر دھیان سے یہ فون والی بات بھی نہ کریں یہ نہ ہو آپ کی یہ بات سن کے وہ فون کا بیلنس بھی پڑھا دیں بل پڑھا دیں سر وہ تو اب پہلے پیٹر ستاروں سے ابھی بھی کیوں مل رہے ہیں فون پر بھی کیوں مل رہے ہیں سر سو افیسر آپ کو بات ٹھیک ہے پہلے لگتا تھا پیکٹر مہنے والا سوار سر روپے کا اب لگتا ہے نو سر روپے کا دیکھیں کسی کسی چیز پر نہیں انہوں نے بخشی سے چیز اوپر جا رہی ہے اللہ خیر کرے گا انچاللہ اللہ اس ماہر رمضان کے صدقے جی ان کو بہتر ہدایت دے یہ جی ایک اور بات بڑی بزہار میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ پیٹرول سستہ تو کر دیا جائے گا یہ سور پر سستہ پیٹرول دے دیا جائے گا لیکن اگر اس اس کی قوالیٹی خراب کر دی گئی پیٹرول سستہ دینے کے لیے اس کی قوالیٹی مختص کر دی گئی نائیٹی سکس سے نائیٹی فائف سے نائیٹی ٹو سے اگر وہ ایٹی فائف پہ لیا ہے گئے تو وہ قوالیٹی ان موٹر سائیکل سواروں کے ان رکشہ سواروں کے ان گاڑی کے مالگان کو جو ہے ان کی گاڑیوں کو وہ نقصان پہنچائے گی یہاں پہ جب سستے پیٹرول کی پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی چیری نے یہ کہا تھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پیٹرول کی قوالیٹی اس طرح کی کر دی جائے کہ وہ سستے میں فوڈ کیا جا سکے اور اوورال سب کے لیے کر دیا جائے لیکن اگر وہ اوورال سب کے لیے ویسا کر دیا گیا تو وہ سب کی گاڑیوں کو موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچائے گی ایکانومی کو نقصان پہنچائے نہ بچائے ہماری انوارمنٹ کو نقصان پہنچائے گی ہمارے یہ محول کو نقصان پہنچائے گی اس کی جو کاربن امیشن ہوگی وہ زیادہ نقصان دے ہوگی سموگ سے پہلے ہی لہر بہت متاثر ہے اور سموگ کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہے تو یہ حل نہیں ہے پیٹرول کی قوالیٹی نہیں خراب کرنی جائے یہ قوالیٹی بہتر ہی رکھنی جائے اسلام علیکم والی رب السلام کیا آلیں ٹھیک ہے آپ اللہ حافظ ہم تو جوب کرتے ہیں تو پیدل آ رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں تیل اتنا بہنگا کیا ہوا کتر سے گریب آدمی پلا ہے صحیح بات ہے بھئی اور بہت دیر سے نون لیگ سے حکومت سے ہم سپورٹ کرتے آ رہے ہیں بڑھوں سے لے کر چھوٹوں تک ہم سپورٹ کرتے ہیں بورٹ دیتے ہیں ان کو کہیے ہمیں سپورٹ دے ہمیں پرو سستہ ملے سپورٹ دے رہی ہے سب سے پہلی سپورٹ اس طرح کی دے رہی ہیں کہ انہوں نے آٹا سستہ کر دی ہے آٹا فری کر دی ہے سوری اور آٹا فری مل رہا ہے میں نے خود جا کے پرسنلی چیک کی ہے کتنے دن ملے گا پرمزان پرمزان ملے گا بعد میں کیا کریں گے ہم لوگ بعد میں اس کا پھر سرکاری ریٹتہ کر دیا جائے گا سرکاری ریٹتہ ہوگا بعد میں ہم کیا کریں گے بعد میں ہم پھر روڈ پر آ جائیں گے اللہ خیر کرے گا اللہ نہ ہمیں ابھی روڈ پر لے گا نہ بعد میں لے گا بعد میں پھر آ جائیں گے ہم روڈ پر آٹا یہ پران مزان ہمیں فری ملے گا اس سے بات کیا کریں گے ہم لوگ ایسی ہے تو پیٹرول آپ کو لگتا ہے حکومت کو سسا کرنا چاہیے سسا کرنا چاہیے سب سے رائز یعنی سب سے رائز کرنا چاہیے سور پر سسا مقصود لوگوں کے لیے کرنا چاہیے اس سے باقی لوگ وہ غصہ نہیں کریں گے کہ ان کے لئے سسا کر دیں مرلی مہنگا نہیں وہ غصہ کریں گے ان کو پتا ہونا چاہیے گریب لوگوں کے لئے ہم آیت کرنی چاہیے میروں کے پاس اگر ہزار سیسی گاڑی ہے لیکن وہ اتنا ہی غریب ہے جتنا ایک آٹھ سو سیسی گاڑی والے موٹر سیکل والے دونوں کی آمدن ایک جتنی ہے لیکن ایک کے پاس آر سیسی گاڑی ایک کے پاس موٹر سیکلے تو وہ ہزار سیسی گاڑی والا غصہ نہیں کر رہے گا کہ اس موٹر سیکلے کو سستا دیا جا رہا ہے مجھے نہیں وہ کاروبار ہی ہے اس کو تو پروپٹی آرہا ہے پیسہ دونوں کی فرض کریں دونوں کی جو ہے آمدن ایک جتنی آمدن ایک جتنی ان کو دینا چاہیے ان کو بھی کام دینا چاہیے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا پیٹرول سستا یا مہنگا یہ جی عوام کے ناومیدی کا یہ عالم ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ سے انہیں بات کی ہے ان کو یہ حوالہ دیا کہ یہ کم اپریل آگئی ہے یہ کم اپریل آگئی ہے یہ کم اپریل آگئی ہے تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھا ہوتا ہے یا پھر پندرہ تاریخ کو ہوتا ہے یہ کم اپریل آگئی ہے ایکسپیکٹڈ ہے پیٹرول کی قیمتوں میں چھےڑ چھاڑ تو عوام سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے سسا ہوگا یہ مہنگا ہوگا عوام کی ناومیدی کا یہ عالم ہے کہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہوگا کسی کو بھی یہ نہیں لگ رہا کہ سسا ہوگا یہ ناومیدی کا عالم ہے عوام کا اس وقت حکومت سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا آلیں ٹھیک ہے شکر اللہ کا سنا ہے الحمدلاللہ اللہ کا کرم ہے پیٹرول کتنے کٹلو ہے 250 250 کا لیٹر پورا اب نہیں آیا نہیں آیا تو یہ پیٹرول اتنا مہنگا حکومت کو سسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ظاہری بات آجی سسا کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے آپ بتا ہے بزرگو سسا کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن ہو نہیں سکتا کیا کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے ملکی معاشی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ پیٹرول سسا نہیں ہوگا آپ بتا ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ سسا ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے نہیں سسٹم نہیں ہے بیتر اس صور پر سسا پیٹرول جیدا کوئی گالی لیکن روک جائے روک جائے روز نہ ہوتے روک جائے جو مشروع دور پہلے سسٹم سی نا کہ مگا آئی حکومت آپ نے سیتے لندی سی اوپر نیچے لیکن حکومت آپ نے سیتے لندی سال بات بچے داندہ سی لوگ آپ نے سسٹم نو جڑنا چلا لندے سر لیکن ہوں جڑا آئے دن پندرہ دن جڑا نو اتے تھے لے اندرہ دنہ او ایک کام آدمی انہوں بھی فرق پہندہ لیکن کاروبار نو فرق پہندہ جڑا بندہ کسی نہ لونے ایک ریٹ تیاک کار لیا کاروبار ہاں جی ٹرانسپورٹ ہی ہے سسٹم تیا ہو گیا کہ یہاں ٹھیک ہے ساڑھا چاہ سٹم جڑنا ریٹ ہے پندرہ دن پھر بڑھ جانتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی سسٹی نو نہیں سسٹا ہندہ ہے چار پانچ رو پی ہندہ ہے جو آدہ ہے دیر بھی آدہ ہے چھے بڑا آن دے دو کٹ کرنے دنے عوام میرے جی خوشے ہند دیئے لیکن خیار ہوں اوام چل ہی نہیں ہے کوئی بندہ ساتھا نہیں رہ گیا ماشاءاللہ سارا کوئی دیکھو نا جا رہے ہیں سسٹم چھے سارے لوگ انہوں سون رہے ہیں بھی آب بندیاں چو گیڑا سار پہ سستا یعنی یہ جڑی سبسیڈی سی سار پہ سستا سکیم سی موٹرسیکل تکٹی آلی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی تانو کی لاگتا ایمپلیمنٹ ہوئے گی مشکل نظر آپ کو کیا لگتا ہے ایمپلیمنٹ ہوگی نہیں بارہ سار بہت چارہ گریب بندہ آٹھا خرید دا بیا مندہ سو او مفت آٹھا دین دی پی جائے وہ ہی گریب نو رہن دے او گریب بندہ رامنا خریدتے لگے جلا گیا تو کانا دینا آٹھا پیاسی لوگ خریدتے نہیں سنو فری فری ملدہ بیا میں آپ جا کے چک کیتا ہے ملدہ بیا سو اٹھالی رپی دا ملدہ سنو دکانا دے بہت سی لینا دے لگنا لوگ بند ہوگے سنو اوہی گیاب ہوگیا ہے سسسا ملنا شروع ہوگیا سسسا ملنا شروع ہوگیا ساری فری مفت ملنا شروع ہوگیا ملنا شروع ہوگیا لیکن اوہ دے پتھلے دبل لیلیا نا وام کو لونے کپڑے ہوتر لیلیا لیکن اوہ دے ہی آگی اوہ پانچسو ایتھوں کٹ گی دے ختم کیتا ہے ساڑھے چیزو پانچسو ایتھوں دے ختم کیتا ہے لیکن اے فیدہ کوئی نہیں لے ہمامنو بے حکوم بنانے فیدہ ہے نا میں دے ختم کیتا ہے جو میں گیا سے نا جیتھے مفتاتا ملتا بہنس کی ہوتے ہیں جو میں گیا سے ہوتے میں وہ لوگ بھی بیکھے نے جی بیوہ خاتون ہے اوہ دا نا کوئی تیے نا کوئی پتر ہے نا کوئی کمانا لے کار بلکل کلی بیوہ خاتون ہے کمانی نہیں کچی ساکتا کار ساڑھے چیزو بہت مشکل تھی ساڑھے بہت سے ساڑھے چیزو عام میں ہوتے بہت سے ساڑھے چیزو ایک پار تھی انہوں فری ملتا پینا ہو رہا تھی یہ بیوہ ہونے دے نہیں چاہی دی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ آپ کا ٹوینٹی فور میں دیکھتا ہوں مکسر آپ کو تو وہ یہ جب سے یہ گورنمنٹ کری ہے ہنڈرڈ رویس کم یہ 800 سیسی ہے گاڑی ہم تو اسی چیز میں منتظر ہیں کہ شاید کوئی ہمیں رلیم ملے یہ آپس کی جنگ کب تک ختم ہو گی عمران خان نو وہ کہتا ہے وہ برے رانہ سناولہ کا بیان سن لیں وہ کہتا ہے یا وہ رہیں گے یہ کچھ ہمارے ملک کے بارے میں ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے مہنگائی کے مہنگائی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے آپ کو سر بتا نہیں سکتے مجھے علم ہے بہت زیدہ دونوں میں سے کوئی ایک ہار نہیں مانا یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ بات اسلیم نہیں کر لیتا کہ ساتھ مل کے اگر ہم عوام کا سوچیں گے تو حال لکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ اگر مجھے کوئی اچھی ایڈوائز دیتے ہیں میرا کام ہے دو قتم میں آپ کے ساتھ آکے چلوں ان کا کام ہے دو قتم وہ بڑھیں میں اس سے آتی ملاؤں گا وہ چھوڑ دیں غریب عوام کے لیے سوچ لیں بس کر دیں انتہا ہوگی ہے ہم نے یہ بہت زبردست بات کیا اور واقعی سو افیسل سچی بات ہے بس کر دیں حل صرف یہ ہے اگر ہم یہ کٹے بیٹھ جائیں گے جو جتنے بھی اپنا غیر ملکی لوگ بھی ہیں وہ بھی ہمارے سے تھوڑا سا شورٹ کریں گے جو ہمارا ایمیف کا کرزہ رکا ہوا ہے وہ بھی مل جائے گا ہمیں بڑا امن اور سکون ہو جائے گا یقین کریں کٹے بیٹھ کے آئی ایمیف یہ کوئی خوشی کے بعد نہیں ہے ویسے ہوتی کہ ایمیف ہمیں کرزہ دے دیں لیکن ایک ویسے بات ہوتاروں کہ ایمیف کرزہ بھی دے دیں کٹے بیٹھ کے کام کریں گے ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے یہ جو سیاسی دشمنیاں اور سیاسی اختلافات چل رہے ہیں جو اس حد تک چلے گئے ہیں قتل و غارت تک پہنچ گئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں اب یہ چیزوں کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور اچھے طریقے سے پروگرم کو جو ہے نا بنا کے بیٹھیں اور یہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ملک بہتر کر لیں عوام کو بہتر کر دیں عوام کو عوام کے لیے آسانی پیدا کر دیں اس کے بعد لڑائی جاری رکھیں اس کے بعد لڑنا شروع کر دیں اس کے بعد دیکھ لیں کہ کس نے اقتدار لینا ہے کٹے بیٹھ کے پہلے عوام کا سوچ لیں یہ نو پارٹیوں نے انہوں نے کیسا کٹھا کر کے تو عمران خان کو سائیڈ بھی کیا ہے تو اب عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس کی نہیں چل رہی ٹھیک ہے جو وہ جو بیٹھ صاحب تھے وہ چلے گئے ہیں اب ان کے بارے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں کہ یہ حکم میں جو حکومت میں ہوتا ہے نا بندہ وہ پاور میں ہوتا ہے اس کے پاس ہی پاور ہے جیسے وہ پاور کو اپنی کنٹینیو کرے گا اس ہی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آ کر وہ خود نہیں بات کرنا چاہ رہا آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ان کو بیٹھ کے ہمارے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اب نہیں تو زید چھوڑ کے انا کا مسئلہ چھوڑ کے ملک کے بارے میں سوچ لے میں ہمیں سوچنا چاہیے بزرگوئی ٹھیک بات کر رہے ہیں بیٹھ کے گھلے بندی ہے گھلے بندی ہے خریب بندے کا بھلا ہو جائے گا ان کی اپنس میں انا ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ خریب بندے کا کوئی نہیں سوچ گیا پائندہ سال نا ایسی مسئلہ جی آلے سانوں نا لڑکنا پہے گا ہاں جی بہت شکریہ جی ختم نہیں یہ جل دی ہوں لگی لیکن کوئی گال نہیں اللہ ہی دیا دے سکتے ہیں لوگانو یقین میں آپ اپنی جے باپ آرہنے آپ اپنا دے دنے میں دیکھیا گریب بندہ اپنی روٹی کا ٹائم دی پوری کرنی بہت مشکل ہے وہ کریدہ مکان کریدہ مکان پورا کرے یا بل پورے کرے یہاں کھانا پورا کرے کرتا ہے کتھو سرکر چلائے کچھ مشکل ہے دو سو پٹرول پہ لیتا ہے دو سو دیکھا چلے گریدے کار جائے لیکن یہاں روٹی نہیں کھا سکے گو چاہی ہوگی ہے تانو کی قد کال دستان سے دو سو چھے روٹی کھانا بھی مشکل ہے خجور چار سو روپے ادھا کلو مل دی بھی ٹھیک آٹھ سو روپے کلو دو سو روپے دو سو روپے اور فری ملتی ہے دو سو بھوردیاں ریڈیاں ختم سبزیدیاں ختم دے پھر اسی صحوئنے یار مگای کتے ہے دیکھو نا سوچلالی دے گال ہے نا دین علی زہاد سر میں گائی کار دی ہے دین علی زہاد دیندی بھی ہونا ہے شامن ختم پھر اسی کہنے یار مگای ہے مگای ہے نہیں نہیں اپنے ملے جی جا کے دیکھو تنو گریب آدمی نہیں ملے گا اللہ دیندہ ہے نا سر گریب آدمی کیتی ہے دیندہ بھی ملکی مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ کسی بھی ایک ٹاپک پہ جب بات کر لیتے ہیں پیٹرول سستہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مفت ملنا چاہیے یہ نہیں ملنا چاہیے سبسیڈی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے عوام کے دل کا غبار باہر نکلتا ہے کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ بات کریں گے جس کے بارے میں عوام یہ کہے کہ سستی نہیں ہونی چاہیے ہر چیز ہی عوام کہتی سستی ہونی چاہیے ہر چیز کے ریڈ کو ہی پر لگ گئے ہیں اور قیمتیں آسمان کو چھوڑی ہیں مزید آگے چلتے ہیں اور شہریوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا آلہیں ٹھیک ہے آپ شکر اللہ پاک ہے خیر خرید سے ہیں شکر اللہ جو سے اچھے گزر رہے ہیں برکل ٹھیک جا رہے ہیں اچھا یہ پیٹرول سستہ ہونا چاہیے مہنگا ہونا چاہیے یہ قومت کو کیا کرنا چاہیے اب کیا کہا سکتے قومت کو یہی کرنا چاہیے سستہ کرنا چاہیے غریب بندے کا لکت اور دیا صحیح بات پتہ غریب بندے کا لکت اور دیا یہ تو بات حقیقت ہے آپ کی سو افیشہ دروس ہے غریب بندہ تو کانسے جو گا نہیں رہا دیاڑی پر رکشہ ہے اس کے ساتھ سو روپے آپ دیاڑی دے رہے ہیں ٹھیک ہے پیٹرول دو سو بہتر پہ ہے ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ سو روپے سستہ سبسیڈائز پیٹرول حکومت دینے لگی ہے کہہ رہے ہیں آٹھ سو سی 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 سے کم گاڑی موٹر سیکل رکشے کہ ان سب کو سو روپے سستہ پیٹرول ملے گا تو کیا فائدہ ہوگا در سے سو روپے سستہ دیں گے ادھر سے منگیائی کر کے دوسری طرف سے نکال لیں گے پیٹرول سستہ آپ کو لگتا ہی ہوگا اور کرنا چاہیے سو روپے نہیں لگتا بھائی جن کیسے کرنا چاہیے سب سے رائز پیٹرول دینا چاہیے دینا چاہیے ظاہری بات اگر ہمیں وہ ملنا چاہیے نا دیکھیں نا اب آپ بھی سمجھدار ہیں سارے لوگ بھی سمجھدار ہیں حکومت کی اور ہمارے ملک کی معاشی صورتحال اس وقت اس طرح کی نہیں ہے کہ بیٹرول سستہ کر دیا جائے اور حکومت خود افورڈ کرے معاشی صورتحال ہی ایسی نہیں ہے اب یہ تو حکومت کو چاہیے نا پہلے بھی معاشی صورتحال بھائی جان یہی تھی نہیں ایسی یہی تھی پہلے بھی یہی تھی اس کی نسبت قدر بہتر تھی ویسے لیکن آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہی تھی میرے صاحب سے پہلے بھی اسی تھی لیکن انہوں نے مہنگہ نہیں کیا انہوں نے آٹا سستہ دے رہے ہیں ادھر سے بھی دھکیاں کھانے پڑ رہے ہیں دو تین دن سے آٹے کے لیے لینوں میں لگ رہے ہیں لیکن اب تا فریدر نہیں مل رہا بھائی جان ابھی تک نہیں مل رہا میں خود کیوں ہم آٹا فری مل رہا بھائی جان جن کو مل رہا ان کو مل رہا ہم نے میسیج کیا کم نے میسیج قسلا بھی نہیں ہے سطن پر چوز ستر میں نمبر لکھا تھا میسیج کیا ہے لیکن غلط میسیج کیا ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میسیج نہیں کرنا اسی ستر پر آپ نے آٹا لکھنا ہے آٹا لکھ کے سپیس کے بعد پھر آئی ڈی کار نمبر لکھنا ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آٹا مل رہا ہے لیکن انتر سنوں نے کٹھا وہ فری دے رہے ہیں ایک مہینہ یہ فری دے دیں گے لیکن جونسا یارہ سو بارہ سوکت اٹھا ہو گیا وہ کیسے لیں گے اب یہ بتا ہے وہ بعد میں کیا بتا ہے اس کا سرکاری ریڈ کم کرنی یکم اپریل آگئی ہے یا یہ یکم تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اتار جڑا ہوتا ہے یا پندرہ تاریخ کو ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ یا کم ہوگا پیٹرول کی قیمت کم ہوگی یا بڑی میرے لگتا ہے بھائی جن کم ہوگا پیٹرول سو فیصد جونسا میرا خیال ہے پیٹرول کام نہیں ہوگا مہنگ ہوگا مہنگ ہوگا سستانی ہوگا اللہ سے دعا کریں کم ہی ہو جائے بھئی پیٹرول سوال کرتے ہیں کہ پیٹرول پرانے جیڑ پر آجائے اللہ خیال کریں کنچل ہو جائے گا سستان بہت شکریہ جی یہ اگین وہی بات جی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ عوام کی ناؤمیدی کا یہ عالم ہے کہ پیٹرول مطلب عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ سستا ہو پائے گا پیٹرول مہنگا ہی ہوگا سو فیصد یہ ناؤمیدی کا عالم ہے عوام کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ پیٹرول سستا ہو یا پیٹرول مہنگا ہو یہ ناؤمیدی کا عالم ہے بس کہ انہیں لگتا ہے کہ مہنگا ہی ہوگا سستا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہوتا آیا ہے پیٹرول کی قیمت میں اگر پانچ روپے کمی کی جاتی ہیں تو تیس روپے اضافہ کر دیا جاتا تھا اسی وجہ سے ناؤمیدی کا عالم عوام کہ یہ ہو گیا کہ عوام یہ سوچتے ہیں کہ پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو جائے گا یہ کم اپریل کو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تھوڑا سب بھائر آجائیں کہ آپ کی طرف لائٹ نہیں آرہی آپ چہرے پر روشنی نہیں آئے اللہ کو شکر آپ ہی طرح آجائیں پیٹرول کتنے روپے لیٹر ڈالو آرہے ہیں دو سو بھتر پہ دو سو بھتر پہ تو حکومت آپ کو سو روپے سستا پیٹرول دینے لگی آپ کو پچھا ہے سن رہا ہے انشاءاللہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ملکی معاشی صورتحال ملکی اس کے مطابق پٹرول سستا ملکی افورڈ کر سکتا ہے علیکم سلام علیکم سلام جی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہوگی ہمارے لیے خاص طرح مزدود اپگے لگے سرنا پٹرول دلوانا یہ دو حقیقت ہے ہر آدمی پریشان ہے حقیقت ہے یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہر آدمی واقعی پریشان ہے اور پٹرول سستا مل بھی جائے گا جیسے فرض کریں رکشے والوں کو مل جائے گا پیکپ والوں کو مل جائے گا آٹھ سر سی سے کم گاڑی والوں کو مل جائے گا اکثر وہ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی تو بڑی ہے لیکن ان کی آمدن اتنی ہے جتنی ایک چھوٹی گاڑی والے کی جتنی ایک موٹر سیکل والے کی آمدن ہیں سر وہ فورڈ کر سکتے ہیں یہ مزدود طبقہ جوانا یہ تو نہیں کر سکتا حقیقت ہے آپ کیا جاتے ہیں اب سسسا ہو انشاءاللہ ہوگا سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر سسسا ہوگا یہ سور پر سبسلی دی جائے گی کس طریقہ گار کے تحت دی جائے گی میں تپلی گلتے ہیں یہ ہے ہی مشکل ہے یہ ہونے ہی نہیں یہ خالی صرف خواہ اڑا رہے ہیں دیل نے دلاسہ دے رہے ہیں ساڑیوں بس اللہ کرے ہو جائے سر نہیں ہندہ آپ کو کیا لگتا ہے ہو جائے تو بہتر ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کس سکیم کے تحت ہوگا سسسا کیسے ملے گا مطلب زور پر سسسا پیٹرال آپ کیسے آکے کہیں گے کہ مجھے زور پر سسسا دو سر وہ تو کشناختی کار پہ گاڑی کے نمبر پہ ڈرائیویں لائسنس پہ کس پہ ڈرائیویں لائسنس پہ مشکل ہے ایڈی کار ہوسکتا ہے میکسیمم لوگوں کا ہمارے لائسنس ہیں پہلی بات ہو جو فری ایٹا دے رہے ہیں ایسے تو نہیں دے رہے ہیں اوڈروی یارہ سو اٹھالی اٹھانجا روپے کارتا ہے یہ بھی دیکھو نا اوڈروالی کسیر ایڈر کارلیں سر اس میں 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 یہ اکثر لوگوں کو یہ ایک بات بتاتا ہوں آپ بھی میرے پیارے بھائیں آپ کو بھی ایک بات بتاتا ہوں اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا ہے میں جہاں پہ فری ایٹا مل رہا تھا نا یہاں گیا ہوں دو تین دفعہ گیا ہوں وہاں پہ اکثر لوگ اس طرح کی ہیں جن کی روز مرہ آمدن ایک روپیا بھی نہیں ہے ایک بیوہ خاتون وہاں پہ مجھے ایک ملی ہے جس کا نا کوئی والی وارس نہیں جس کا بیٹا کوئی نہیں ہے جس کا شوہر بیوہ شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی ایک گھر میں کمانے والا بیٹا بیٹی نہیں ہے وہ اکیلی خاتون ہے خود بھی وہ نوکری نہیں کرتی وہ اس دن آٹا فری لے کے بہت خوش تھی کہ آج میرے گھر میں اپنے گھر کے آٹے کی روٹی بنے گی پہلے میں مہاں کے بنا دی مفت آٹا تو چلیں اگر دس لوگوں کے نقصان ہوگا تو بیس کا فائدہ بھی ہوگا اس لئے میں اس چیز کو تو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ مفت آٹے والا کام تو بہت اچھا ہے تین دن لگاتار چاول کھاتا رہا ہوں میں خود ہوں آٹا ہی نہیں ملا ساتھے میسیج آئے گا تو آٹا ملے گا سنو میسیج نہیں ہے اہل نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جا کے پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجیسٹریشن کروائیں ریجیسٹریشن کروانے کے بعد میسیج کریں آٹا لے لیں آسان ترین طریقہ چلے بھی چیک کر لیں کریں کریں لازمی کریں اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ جی ابھی جی میرے پاس ختم ہو گئے آج پروگرام کا اختزام پر کرنا پڑے گا کنکلیجن آپ کو بتاتا ہوں جی آج کے پروگرام کا کیا نکلا ہے کنکلیجن یہ نہیں نکلا ہے جدنی عبام کے پاس کہیں ہیں سب نے یہی کہا کہ پیٹرول ساو فیسز سستا ہونا چاہیئے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ملکی معاشی صورتحال اس طرح کی ہے کہ پیٹرول سستا کر دیا جائے تب ان کا جواب یہ تھا کہ ملکی معاشی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ سستا پیٹرول حکومت فوڈ کر پائے حکومت کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے سستا پیٹرول وہ فوڈ نہیں کر پائیں کہ حکومت اس وجہ سے پیٹرول سستا ہونا تو چاہیئے لیکن ہوگا نہیں مہیوسی کا یہ علم دا کہ سب کو یہ لگ رہا تھا یہ کم اپریل آگے پیٹرول کا دوبارہ ایک دھچکا لگے گا پیٹرول بم گرائے جائے گا پھر مہنگا ہو جائے گا یہ اب اللہ بہتر جانے ہی ہے ہمارے حکام بہتر جانے پیٹرول سستا ہوگا ہے مہنگا ہوگا لیکن عوام کی نظریں اس سبسیڈی کو ابھی تک دیکھ رہی ہیں جس سبسیڈی کا وعدہ موجودہ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے مجھے اجازہ دیجئے کہ اپنا خیال رکھیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ